موسیقی 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 مدرسہ زیدین نے حارسہ کے اس سالانہ پروگرام کے صدر مخترم حاجی عبد الرشید حبدالکریم ٹھیکے دار صاحب اس لئے پر تشریف فرما کاری اخلاق احمد جمالی صاحب حافظ عبدالعزیز رحمانی صاحب مولانا عبد المتین صاحب مولانا عارف پلاہی صاحب کاری توصیر صاحب مدرسہ حاضر کے لازم مولانا ساجید شاہدی صاحب اس لئے پر تشریف فرما مولانا شفیق احمد پلاہی صاحب پاروک ممبر صاحب وقیل قریشی صاحب شفیق قریشی صاحب مسود سیڑ صاحب غفران ماسٹر صاحب لاکٹر زاکر حسین صاحب اور مدرسہ ازائیدہیت کے حارسہ کے تمام جنہیں داران صدر و عرقی میرے بزرگو دوستو اور عزیز طلبہ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے یہ بچے جو آپس میں بات کر رہے ہیں اگر آپ کو پروگرام میں رہنا ہے بیٹھنا ہے تو نیچے زمین پہ بیٹھ جاؤ اور خاموش رہو اس کے بعد جس کی آواز آئے گی جو آپس میں بات کرے گا اس کو اٹھا کر کے گھر بھیج دیں گے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات جو بچہ بات کرے گا اس کو گھر روانہ کر دیں گے ہاتھ بان کر کے ایک منان سے بیٹھوں لمبی بات نہیں کروں گا میں قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص نیک عمل کرے گا پھر وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہم اسے عمدہ شاندار زندگی عطا کریں اور اس کے نیک کاموں کا اچھے کاموں کا ہم بہترین بدلہ دیں یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اور اللہ پاک سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی نہیں ہے اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور حسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ پاک کا اپنے بندوں پر وہ احسان جسے ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے وہ ہے ایمان کی دولت کا ملنا اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت دی پھر چاہے اس دنیا میں اسے اور کوئی نعمت نہ ملے پھر بھی وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی اور کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ اسے ساری دنیا مل جائے لیکن اللہ نے اگر اسے ایمان نہیں دیا ہے تو وہ دنیا کا بدترین اور بدنصیب شخص ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان نہیں دیا اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کائنات کے خالق اور مالک نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں جو لوگ آئے ہیں اللہ پاک نے جس کو بھی وجود عطا کیا ہے اور اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازہ ہے یہ زابطہ ہے جس بات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے جس دنیا میں ہم ہیں اس دنیا سے پہلے ایک جہان اور تھا جہاں ہم تھے جس کو ہم ماں کا پیٹ کہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں تھی جب تک اللہ پاک نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں رہے اور اللہ پاک کے حکم سے جو وقت مقرر تھا ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر کے اس دنیا میں آگے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے بھی ایک عالم تھا جس کو عالمِ ارواح کہتے ہیں اللہ پاک نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا تو تمام روحیں عالمِ ارواح میں اللہ پاک نے رکھی اور جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو عالمِ ارواح سے وہ روح منتقل ہوتی ہے اور کسی خاتون کے پیٹ میں جو بچہ وجود پاتا ہے اس بچے کے جسموں میں داخل ہوتی اس دنیا کا اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے تو عالمِ ارواح بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں جب تک رہنا مقدر تھا رہے وہاں سے ماں کے پیٹ میں آنا ہوا اور ماں کے پیٹ میں جب تک رہنا مقدر تھا رہے وہاں سے اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے ابھی اس مدرسے کے نازم مولانا ساڑی دے شاہی دے شاہی صاحب نے تذکرہ کیا مدرسے کے ذمہ دار کیونکہ درد اور کرب کی وجہ سے یہ مدرسہ وجود میں آیا حاجی ریاض احمد صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اور حافظ ریاض جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یہ دنیا میں آئے تھے اور دنیا سے چلے گئے مجھے جو بات کہنی ہے کہ یہ دنیا بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے جتنے لوگ آئے ہیں ایک وقت مقررہ لے کر کے آئے ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کی عمرو کتنی جب وہ وقت تو قورا ہو جائے گا اللہ کی جوار رحمت میں جانا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات انسانی میں تشریف لائے تھے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک ذاقتہ ذکر کیا ہے کہ سمندر کے پانی پر جو جھاگ ہوتا ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی مٹی جانا ہے اور اس دنیا میں جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقررہ وقت تک باقی رکھتے یہ اس کائنات انسانی کا ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے لیکن آپ اگر دیکھیں گے کہ سمندر کے پانی پر سائناب کے پانی پر جو جھاگ آتا ہے اس کی زندگی اور وجود کتنا ہوتا ہے وہ جھاگ میں بلگلا بنتا ہے اور فوراں وہ توڑ بھی جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جو چیزیں اللہ کے بندوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے کچھ وقت تک باقی رکھتے اس کائنات انسانی میں اگر آپ دیکھو گے تو سب سے زیادہ انسانیت کے لیے نفع بخش کوئی ذات تھی تو وہ سرکارِ جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تھی اللہ پاک جیسے رب العالمین ہے قرآنِ کریم کی پہلی سورت اور اس سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے یعنی سارے جہانوں کا پروردگار اللہ پاک نے اپنا تعارف کر آیا تو یہ بات کہی کہ یہ عالمین کا رب ہے رب العالمین اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بیجائے تمام عالموں کے لیے اور میں نے بتایا کہ ایک عالم یہ دنیا ہے جس میں ہم ہیں اس سے پہلے ایک عالم تھا ہمارے لیے ماں کا پیش اس سے پہلے ایک عالم تھا جس کو عالمِ ارواح کہتے ہیں جس طرح ہم عالمِ ارواح میں ہمیشہ نہیں رہے ماں کے فیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے اسی طرح اس عالم میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے یہاں سے بھی ہمیں منتقل ہونا ہے اسی لیے جب کسی کا وقت تو پورا ہو جاتا ہے اور پرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو پھر پکارا ہوتا ہے کہ پناہ شخص کا انتقال ہوگی گزر گئے آئے تھے گزر گئے اور گزر کر کے قبر کا زمانہ عالمِ برزق میں چلے گئے اور وہ بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں سے پھر منتقل ہونا ہے ہمیں عالمِ آخرت میں یہ پانچ عالم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو جس جگہ ہم ہیں اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں اگر بھیجا ہے وجود عطا کیا ہے تو آنے کا اور اس دنیا میں رہنے کا ایک خاص مقصد ہے اور اس مقصد کو اگر پورا کرنے میں سب سے بڑی کوئی چیز اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ نے جسے ایمان دیا یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسے عطا کی ایمان کی نعمت وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عالمِ ارواح کہو ماں کا پیٹ کہو یہ دنیا کہو اس کے بعد عالمِ برزق کہو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم جسے عالمِ آخرت کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے یہ چاروں عالموں سے آدمی گزر جاتا ہے چاروں عالموں سے گزر جاتا ہے جا کر اسے عالمِ آخرت میں تھیرنا ہے وہاں رہنا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ان چاروں عالموں میں آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ منتقل ہو کر کہ آگے بڑھتا ہے آخری کہ آنا عالمِ آخرت ہے اللہ پاک نے عالمِ آخرت کو دار و قرار بنایا ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ بنایا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآنِ کریم میں کائناتِ انسانی کے لیے اور تمام عالم کے لیے رحمت قرار دیا لیکن اس دنیا میں آپ کے لیے ہمیشہ رہنا مقدر نہیں کیا آپ اس دنیا میں آئے اس آب و گیتی میں آنے کے بعد ترسٹھ سال کا زمانہ گزار کر اللہمہ بن رفیق العالی کہتے ہوئے آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ بھی اس دنیا میں رہے نہیں ویسار فرما گئے اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی عمرِ مبارک ترسٹھ سال کی پہنچی تو ترسٹھ سال کی عمر و پانے کے بعد اللہ پاک کا فیصلہ تھا آپ کو اپنے پاس بلانے کا تو روح قبض کرنے والے فرشتے کو بھیجا تو اس حکموں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤگے تو جانے کے بعد میرے محبوب کے در پر جانا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سلام کرنا سلام کا جواب بھی لے گا اندر جانے کی اجازت طلب کرنا اجازت ملے گی اندر جانا اور جا کر میرے محبوب کو میرا پیغام دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے اگر آنا چاہیں گے تو لے آنا اور اگر نہیں آنا چاہیں گے تو واپس آ جانا روح قبض کرنے والے فرشتے آئے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی آپ کے حجر مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر کے سلام کیا ہمارے آقا نے جواب دیا حجر مبارک میں داخل ہونے کی اجازت مانگی ہمارے آقا نے اجازت مرحمت فرمائی اندر داخل ہوئے تو ہمارے آقا نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل بھی تھے ان فرشتوں نے جا کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پیش کیا اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے یہ دن میرے حجرے میں میرے کمرے میں گزار رہے تھے اور جس وقت یہ صورتحال تھی اس وقت میں اپنے آقا کو اپنے نبی اور رسول کو سہارہ دے کر کے بٹھائی ہوئی تھی اور میں آق کے پیچھے بیٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے کاندے پر میرے کاندے اور میرے گردن کے درمیان تھا اور میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی آیا ہے اور آپ ان سے ان کی بات سن رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہے اور میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ جیسے کسی کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھا تھا فرشتوں کی بات سنی تھی کہ اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں تو آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا حضرت جبرائیل کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا کہ میں کیا کروں تو حضرت جبرائیل نے آپ کو مشورہ دیا کہہلا کہ رسول اب آپ چلیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہمہ بر رفیق العلا اللہمہ بر رفیق العلا اور اللہمہ بر رفیق العلا تیسری مرتبہ جب آپ کی زبان مبارک سے نگلا تو ہاتھ نیچے گر چکا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا ہمارے درمیان میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات انسانی میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنایا تھا پورے عالموں کے لئے رحمت آپ کا وجود انسانیت کے لئے سب سے بڑی نفع کی چیز تھی لیکن اس دنیا میں اللہ نے کسی کو قیامت تک کی زندگی نہیں دی اپنے محبوب کو جب تک رہنا مقدر تھا اس دنیا میں رکھا پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو جب حضور نہیں رہے تو ہم میں سے کون رہے گا جانا سب کو ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم یہاں آئے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر اللہ کے نبی کی مان کر زندگی گزاریں گے اور اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں گے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں نجات کا مقفرت کا پروانہ ملے جنت میں داخل ہونے کا فائسلہ ملے اس لئے ہم اس دنیا میں آئے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم سے اچھے اچھے لوگ آئے ہم سے زیادہ خوبصورت ہم سے زیادہ صلاحیت والے ہم سے زیادہ متقی پرہیزدار ہم سے زیادہ خوبیوں والے آئے اور اپنا وقت تو گزار کر کے چلے گئے آج دنیا ان کو بھول گئی کوئی انہیں یاد نہیں کرتا جانے والوں کو لوگ تھوڑے دن یاد کرتے ہیں جانے والوں کو ہمیشہ یاد نہیں کیا جاتا تھوڑے دن یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد اس دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ آدمی اس دنیا کے بلجھنوں میں کام کاج میں لگ جاتا ہے اور جانے والوں کو بھول جاتا ہے ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس کے خاندان میں لوگوں کی میت نہ ہوئی لیکن ان جانے والوں کو آج تب کوئی یاد کرتے نہیں بیٹھتا ہے دن دو دن یاد کرتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنے امور دنیا میں لگ جاتے حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں زفن کیا جاتا ہے لوگ مٹی دیتے ہیں لوگ مٹی دیتے ہیں تو یہ ہے کہ تین مٹھی مٹی تین مرتبہ مٹی قبر میں ڈالنا چاہیے اور پہلی مرتبہ پڑھنا چاہیے منہا خلق نہ کر اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا دوسری مرتبہ مٹی ڈالے تو حکم ہے پڑھا جائے وفیہ نعیدکو اسی مٹی میں ہم تم کو واپس لائیں گے اور تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے پڑھا جاتا ہے ومنہا نخرج کم تارت نخر کہ ہم اسی قبر سے اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے وہ کہاں نے لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ آدمی مٹی ڈالے تو سر کی طرف ڈالے یعنی کب روکے مجید کا سرحانہ جدر ہو پہلی مرتبہ مٹی ادھر ڈالے اور دوبارہ مٹی اٹھائے تو بیچ میں ڈالے اور تیسری مرتبہ مٹی جب ڈالے تو پیر کی طرف ڈالے وہ کہاں نے پوری تفصیل لکھی کس وقت آدمی کو کیا کرنا چاہیے تو تدفین کے تعلق سے یہ ذات ذکر کیا تو اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے اور اسی مٹی سے ہمیں نکل میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے جانا ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ پاک نے ایمان کی دولت دیر اور دنیا میں آنے کے مقصد کو اس نے سمجھا جانا اور اس پر عمل کیا اور اس حال میں دنیا سے گیا کہ اللہ اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ سخت کامیاب ہو گیا قرآن کریم کی آیت ہے ہر جان کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اللہ تعالی تمہارے عمال کی جزا کل تمہیں دے گا پھر فرمایا جس شخص کو اللہ پاک نے جہنم سے نجات دے دی جہنم سے دور کر دیا اور اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل فرما دیا فقط فاز وہ شخص کامیاب ہو گیا تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہاں ہم آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں اللہ پاک ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے جنت کا فیصلہ فرمائے اور جس شخص کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا اور اگر خدا نہ خاصتہ یا اس دنیا میں ہم آئے اور ایمان ملنے کے بعد بھی ہم نے نیک آمان نہیں کیے من مانی زندگی گزاری نمازیں ہم نے چھوڑی روزیں ہم نے چھوڑے زکاة ہم نے بچا کر رکھی اور ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا جیسے چاہا دن رات گزار لیے اور اس دنیا سے چلے گئے تو آگے کی منزل مشکل ترین منزل ہو اور سے بڑی مددگار چیز ایمان ہے اور اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے ایمان کی دولت دی ہے ہر ایک کو اللہ نے اس سے نوازا ہے فرق اتنا ہے کسی کا ایمان طاقتور ہے اور کسی کا ایمان کمزور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور یہی ایمان ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر یا جہنم سے نکال کر ہمیں جنت میں لے جائے گا لیکن جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اگر انہوں نے دنیا میں اچھے عامال کی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اگر اس نے ایمان کے ساتھ اچھے عامال کرتے رہنے کا معمول بنا رکھا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پہلوی کرنا اپنا معمول بنا لیا تو یہ سمجھ لیجی کہ اللہ پاک نے اسے نواز دیا خوش نصیب شخص ہے اللہ کی طرف سے ایمان کے بعد ملنے والی نعمتوں میں سے دین کے علم کا حصول ہے اور قرآن پاک کی دولت ہے آج الحمدللہ مدرسہ زائد حرسہ میں دو بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں بچے ایک ہی گھر کے ایک خاندان کے آج ان کے دادا محترم اسٹیک پر ہیں اور آپ سبھی لوگوں کی موجودگی میں ذمہ داران مدرسہ نے ان کا استقبال کیا عزت افضائی کی میں انہیں اور ان کے ان بچوں کے والدین کو اور خاندان کے افراد کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل دولت اور کمائی یہی ہے ورنہ بڑے سے بڑے مالدار دنیا دار دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو سب چھوڑ کر جاتے ہیں آج انتفاق کی بات میں ایک وکیل کے پاس گئے رہی ایک وکیل کے پاس جانا ہوا تھا کسی کام سے وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہو تھے وکیل صاحب نے ان کا تاروخ کرایا کہ یہ RSS سے تعلق رکھنے والے لوگ اور شاید میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تاروخ اس لیے کرا دیا تھا کہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو تو مجھے ہی احساس ہو کہ یہاں پر کون لوگ بیٹھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس علاقے میں RSS کی طرف سے سنگتن کے ذمہ دار یعنی سب کو جوڑنا اور RSS کے پروگرام کو لے کر چلنا اور اسی کے ساتھ ایک صاحب اور بیٹھے تو ان کی بھی کوئی ذمہ داری تاروخ ہوا تاروخ ہونے کے بعد وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم لوگ آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کیا یکنی زیادہ برستہ چاری بدونوانی لوٹ پاٹ چل رہی ہے سو کروڑ ہزار کروڑ ہزار ہا کروڑ روپیہ یہ منشٹر لوگ اور سیاست میں لوگ لوٹ پاٹ کر رہے ہیں دیش کی دولت اور عوام کی دولت لوٹ رہے ہیں کیا کریں گی اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہو تو وہ کیا کرے سو کروڑ روپیہ ہو تو کیا کرے ہزار کروڑ ہو پچاس ہزار کروڑ ہو تو کرے گا کیا ہو اس موضوع پر وہ لوگ بات کرتے میں نے کہ موضوع تو بہت اچھا ہے ظاہر بات ہے اگر کسی کے پاس ہزار کروڑ روپیہ بھی ہو گا تو کرے گا ہو تھوڑا سا آت بیس پر غور کر جب بستر پر جاؤ گے تو یہ سن گے اگر مجھ کو ایک ہزار کروڑ روپیہ ملا تو میں کیا کروں گا یہ موضوع ان کے درمیان چل یہ بات تو ہماری مذہبی بات ہے ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی اگر غریب ہے تو دو روٹی کھاتا ہے اور لگ پتی ہو گیا تو پانچ روٹی کھاتا ہے کروڑ پتی ہو گیا تو دس روٹی کھاتا ہے اور اگر کروڑ میں تیداد بڑھنے لگی تو اس کی روٹی بھی تیداد بڑھتی ہو ایسا تو ہے نہیں بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آدمی غریب ہوتا ہے تو زیادہ کھاتا ہے اور جیسے جیسے اس کی دولت بڑھتی ہے اس کی خوراق کم ہوتی ہے اور ڈاکٹر لوگ کم کرواتے سب سے آج اگر دیکھا جائے تو یہی ایک چیز original باقی رہ گئے باقی سب کی فارمیگ ہونے لگی بکروں کی فارمیگ ہوتی مرگوں کی فارمیگ ہوتی سیتر کی فارمیگ ہوتی بٹیر کی فارمیگ ہوتی سب فارمی چلو ہوگی اگر original کوئی خوراق ملتی ہے تو وہ بڑے کا گوشت اور سب سے پہلے اس پہ ہی بندی شاہدی ڈاکٹر کے پاس گئے وہ دیکھتا ہے سر ہلنے لگتا اور وہ سب سے پہلے جو پابندی لگاتا بڑے کا گوشت اور پھر پابندی تمام گوشت پر آ جاتی خوراق پہ پابندی آ جاتی ایک وقت آتا ہے پالک کی سبزی کھانا ڈال کا پانی کی تو جیسے جیسے دولت بڑتی ہے ویسے ویسے پابندی آنی شروع ہو جاتی غریب آدمی تو اپنا مس دکھاتا رہے جو بھی کھانے کا ہے ڈٹ کے کھا لیتا سیڑ کھانے سے بھی ڈرت آ آپ دیکھو یہ منسٹر احتمام کر کے رکھے وہ آتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے کتنا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کھایا تو کھیں کچھ ہو نہ جائے ایسے حالہ سی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ آج دیش میں بھرشت چاری بدونوانی کتلی بڑھ گئے لوگ کیا کریں گے اتنا پیسہ مر گئے تو سب چھوڑ کے جاتے ہمارا بھی یہی کہنا کہ آدمی مرنے کے قریب پہنچا اسٹیج پر علماء اکرام بیٹھے ان کی موجودگی میں ان کے حوصلوں کے ساتھ یہ بات کر لگ کہ جب آدمی مرنے کے قریب پہنچ تا ہے یعنی مرنے کی علامات اس پر آجائے جس یہ وسیعت کرے کہ میری پوری دولت مدرسے میں دے دینا میری پوری دولت مسجد میں دے دینا میری پوری دولت یتیم خانے میں دے دینا لوگوں پہ غریبوں پہ تقسیم کر دینا شریعت قبول نہیں کرتی آج ہم اچھی حالت میں ہیں آج اگر ہم اپنی پوری دولت دینا چاہے تو دے سکتے لیکن جب مرنے کی قیفیت تاری ہو گئی اب ہم اگر اپنا سب دینا چاہے شریعت نے روپ لگا دیا کہ یہ آدمی ایک تہائی تک ہی دے سکتا ہے وسیعت کرے گا تو ایک تہائی کی وسیعت کرے گا بس اس سے زیادہ کی نہیں اور اگر مر گیا تو مرنے کے بعد تو اس کو سب چھوڑ کے جانا ہے یہ ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا بلکہ جب انتقال ہوتا ہے تو بستر پہ رہتا ہے پہلے ہی چشمہ اتر جاتا اور انتقال ہوا ہاتھ کی گھڑی اتر جاتی ہاتھ میں انگوٹی ہو اتار لی جاتی اور آپ کو بتاؤں جب آدمی مر جاتا تو اس کے رشتے دار مسئلہ پوچھتے آجتہ سے مکتی سونے کا دات لگا سمجھ رہے مسئلہ کیوں پوچھتے سونے کا دات لگا ہے نکال لے کیا تو شریعت انہیں مسئلہ بتا دی کہ اگر میت کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور سہولت سے نکل سکتا ہو تو آپ نکل سکتے لیکن اگر میت کی بے حرمتی ہو سکتی ہے تو پھر آپ نہیں نکال سکتے یعنی آدمی اس طرح اب بدن پر جو کپڑا ہے وہ بھی اتار لیتے نا وہ بھی اتار لیتے اور غسل دینے کے بعد سادھے کپڑے میں اس کو کپن دیا جاتا ہے اور کپن دے کے لے جا کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے کیا گیا اس کے ساتھ جس طرح فقیر کبر میں جاتا ہے اسی طرح امیر بھی کبر میں جاتا ہے اسی حالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ غریب آدمی ہے تو اس کو لٹھے کا مارکین کا سادھا کپن دے اور امیر آدمی مرا ہے تو اس کو سفید ریشمی لباس میں کپن دے ایسا بھی نہیں ہوتا سب ایسا ہی رہی ایک جیسے تو دنیا سے آدمی جائے گا تو دنیا اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے وہ یہ ہی روپ لی جاتی ہے اور اس کو دل کل ننگا گنچا کر کے کپن پہنا کے کبر میں ڈال دیا جاتا ہے اب اس حالت میں آپ غور کرو آپ کو کیا چیز کام آئے گی آگے زمان ہمیں سفر میں جانا رہتا ہے تو بیگ میں دو جوڑا کپڑا رکھو تو پیست رکھو مسواق رکھو تار چھ رکھو پتہ نہیں کیا کیا سامان لوگ الگ الگ چیز پوری تیاری کے ساتھ جاتے جب کی یہ دو چار دن کا ہفتے دس دن کا سفر رہتا وہ سفر جو اتنا لمبا سفر ہے کہ وہ اپسی نہیں ہے اس سفر کے لیے کیا تیاری کیا لے کے جا رہے ہم یہ غور کرنے کی بات آگے کام آنے والی جیز ایمان ہے آگے کام آنے والی جیز نیک آمان ہے جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں نماز روزہ زکاة حج قرآن کریم کی تلاوت اچھی صورت انسانی شکل میں آ کر اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے اور جب منکر نکیر سوال و جواب کے لئے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سے کھڑے ہو کر پوچھو قریب جانے کی ضرورت نہیں وہ پوچھتے ہیں رب کا تیرا پروردگار کون یہ آدمی نیک ہوتا ہے ایمان اور نیک عمال کے ساتھ گیا ہے تو وہ ڈٹ کر کے کہتا ہے رب اللہ میرا فروردگار اللہ ہے پھر وہ پوچھتا ہے وہ پرشتہ انکر نکیر پوچھتے ہیں کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ کہتا دین 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 اسلام پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح مبارک بتائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ماں پکونو فی حضر رجل ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اگر وہ صاحب ایمان ہے اپنے آقا کی سنتوں پر علائی شریعت پر عمل کرنے والا ہے تو اللہ پات اسے یہ الہام اور القا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آقا کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو وہ ہیں یہ ہمارے نبی ہیں یہ ہمارے رسول ہیں ہمارے پاس قرآن قریب لے کر آئے ہدایت والی باتیں لے کر آئے ہم نے آپ پر ایمان لیا آپ کی باتوں کی تشدیق کی ہم نے زندگی آپ کی شریعت آپ کی سنت پر گزر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے کہا جاتا ہے دلہن کی طرح بے خوف مطمئن ہو کر سو جائیں پھر یہ میت جب سوتا ہے تو کب تک سوئے گا قیامت تک سوتا رہے گا قیامت تک سوتا رہے اور جب قیامت آئے گی پہلا سور پوکا جائے گا تو یہ سوتا رہے گا دوسرا سور پوکا جائے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی اور اس کو ایسا لگے گا کہ نین پوری نہیں ہوئی اور مجھے اٹھنا پڑ یہ اٹھے گا اور پھر میدان محشر کی طرف جائے گا میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے قرآن لوگ ایسے ہوں گے جن کے اُلٹے ہاتھ میں نام آمال دیا جائے گا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نام آمال اُلٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے جن کو نام آمال دائنے ہاتھ میں مل جائے گا وہ اسی وقت مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمیں نام آمال دائنے ہاتھ میں دیا گیا ہے انشاء اللہ ہماری نجات ہوگی اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا اور جن کو نام اعمال اُلٹے ہاتھ میں ملا انہوں نے دنیا میں سن رکھا تھا کہ جن کو نام اعمال اُلٹے ہاتھ میں ملا یا جن کو نام اعمال پیڑ کی طرف پیچھے سے اُلٹے ہاتھ میں دیا گیا یہ اشارہ ہے کہ ان کی آخرت برباد ہوگی قرآن کریم میں آتا ہے وہ دن ہوگا میدان محشر کا دن کہ کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوگی اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے ترحکوہاں قطرہ جن کے چہرے کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی میدان محشر میں نام اعمال ملتے ہی آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی نجات ہوئی اور کس کی گاڑیاں ٹکے ایک حافظ قرآن جو دنیا میں ایمان لایا اللہ کے حکموں کو اللہ کی شریعت کو اللہ کے دین کو نبی کی بات کو مانا تصدیق کی اور قرآن کریم کو اس نے حفظ کیا حافظ کے مابا کل میدان محشر کے اندر نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے سر پر تاج ہوگا جو چاند اور سورت کی طرح چمک رہا ہوگا لوگ ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ شاید یہ پچھلی امتوں کے نبی ہیں حالانکہ وہ پچھلی امتوں کے نبی نہیں ہوں گے وہ تو حافظ قرآن کے ماباک ہوں گے اللہ میدان محشر میں اس طرح نوازے گا کہ انہوں نے دنیا میں میرا کلام یاد کیا تھا سینے میں جمع کیا تھا دن میں اس پر عمل کرتے تھے رات میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور میرے کلام کو یہ عزت بخشی تھی یہ بقام دیا تھا کہ اسے اپنے سینے میں جگہ دے حافظ قرآن کے طفیل اس کے ماباک کو اللہ یہ عزاز عطا کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اندازہ کرو کہ جب ماباک جو طفیلی ہیں حافظ قرآن کے اللہ ان کو اتنی عزت دے رہا ہے تو خود حافظ قرآن کو اللہ کتنا نوازے گا کتنا نوازے گا حادی اندازہ نہیں کر سکتا حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کہ بیدان محشر میں اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو حافظ قرآن بنایا ہے اس لیے تھا کہ ہم تجھے جنت میں جگہ دینا چاہتے ہیں حافظ قرآن دنیا میں قرآن کریم حجز کیا قرآن کریم کے حکموں پر عمل کیا مرتے دم تک قرآن کریم کو یاد رکھنے کی جدو جہد اور کوشش کرتا رہا اسے مرتے دم تک یاد رکھا تلاوت کرتا رہا دن میں رات میں جب موقع ملا قرآن کریم پڑھتا رہا اور مرتے دم تک قرآن کریم کو یاد رکھا اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام جانا اور حلال اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتا رہا حرام سے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آگ کو بچاتا رہا جب یہ دنیا سے جائے گا تو یہی سے اس کے لئے راحتوں کے پیسلے ہوں گے اور میدانِ مرشر میں جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ پاک حقودِ قرآن کو میدانِ مرشر میں یہ اعزاز عطا کریں گے اسے حکم ہوگا کہ اپنے خاندان کے یا جن لوگوں کو تم اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہو تس لوگوں کو تم چن لو جنت میں لے کے جاؤ میدانِ مرشر میں لوگ نفسی نفسی میں مفتلا ہوں گے ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا قرآنِ کریم میں اللہ پاک نے میدانِ مرشر کا نقشہ کی جا تو فرمایا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا جس سے جان پہچان ہے جس سے دعروف ہے ان سے آدمی میدانِ محسر میں بھاگے گا ماباپ اولاد سے اولاد ماباپ سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے لوگ ایک دوسرے سے دور دور رہیں گے کیوں رہیں گے آپ اگر تفسیر میں کتابوں میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مفسرین نے اس کی کیا وجوہات ذکر کی ایک وجہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رہے کبھی ہم نے ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کیا ایسا نہ ہو کہ لوگ نیکی معاملے لگ جائیں ماباپ کہے کہ ہم نے تم کو پالا پوسا کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا بڑھا کیا ہم نے تمہارے لیے دکھ اٹھائے تکلیفیں اٹھائی آج تم کچھ نیکی ہم کو دے دو یہ موڑ نہ آئے اولاد ماباپ سے دور بھاگیں گے اور یہی حال ماباپ کا ہوگا تمام رشتے داروں کا ہوگا کوئی کسی کے قریب نہیں جائے گا جان پہچان کے لوگوں کو لوگ دیکھ کر اندیکھی کریں لیکن ایک حافظ قرآن ہوگا جس کو اللہ یہ عزاز عطا کریں گے کہ تو بھی جنت میں جا اور دس لوگوں کو لے کے جا وہ اپنے ماباپ کو خاندان کے لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو حافظ قرآن بننے میں اس کے مددگار تھے مدرسے میں چندہ دیتے تھے یا ذمہ داری لے لی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے حافظ بنے گا یہ میرا پوتا ہے حافظ بنے گا اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے تھے آ کر ذمہ داری لی کہ یہ بچہ جب تک حافظ نہیں ہو جائے گا اس کی فیس میں بھروں گا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا سال کے دو پانچ جوڑے کپڑے میں بنا کے دوں گا بیمار ہوگا علاج میں کروں گا حافظ بننے میں تین سال کے زمانے میں چار سال کے زمانے میں اس کو جیب خرچ میں دوں گا مدرسے میں اگر کھاتا ہے تو خورا کی فیس میں بھروں گا علماء نے پورا حساب کتاب لگایا مدرسوں میں جہاں بچے رہ کر کے پڑھتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے ان کو ہسٹل ملتا ہے مدرسے کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے بعض مدرسوں میں فیس لی جاتی ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جا کر کہتے ہیں کہ اس کی خورا کی فیس کتنی ہے مدرسے والوں نے بتایا کہ مہینے کا دو ہزار روپیہ تاکہ یہ دو ہزار روپیہ ہر مہینہ خورا کی فیس ہم دیں گے اور حافظ قرآن کو سال میں دو پانچ جوڑا کپڑے ہم دیں گے اس کا جیب خرچ ہم تین سال تک خرچہ ہوگا ہے پورا حساب کتاب آپ جوڑو ایک لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے کتنے کا خرچہ ہے زور سے بولو ایک لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے ایک حافظ کے پیچھے اگر ایک لاکھ روپیہ کے بدلے میں آپ کو جنت ملے تو یہ سعودہ سستہ ہے یا مہینہ ہے بہت سستہ ہے حافظ قرآن کو جب اللہ یہ اختیار دیں گے کہ تو اپنے ساتھ دس لوگوں کو جنت میں لے کے جب تو سب سے پہلے وہ ڈھولے گا کہ اللہ میں حافظ بنا تو اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے اور یہ مقام دیا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو ڈھولے گا کہ کس نے میرا خرچہ اٹھایا ہے کس کی بدولت میں حافظ بنا تھا سب سے پہلے اس کو بلائے گا بابا چچا دادا نانا آؤ آج میں یہ پیغام دینے دے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ حافظ قرآن اپنے ساتھ دس لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو جنت کا تھکانہ آتا کریں آپ خود حافظ بنیں اور مشکل نہیں ہے حافظ بننا مشکل نہیں ہے اب یہ چودہ چودہ پندرہ سال کے بچے تین سال میلت کیے حافظ بن گے تو کیا آپ حافظ نہیں بن سکتے بن سکتے یہ جتنے بچے ہمارے سامنے بیٹھے کون کون حافظ بنے گا ہاتھ اٹھانا ماشاءاللہ اللہ آسان کر دے ایک بچہ دونوں ہاتھ اٹھائے بس ہاتھ میچھے کر دے آپ حافظ بنے اللہ آپ کو جنت دے گا اور آپ کو یہ عزت دے گا یہ مقام دے گا کہ تم دس لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتے تو آج جو بڑے لوگ ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بچے تین سال محنت کر کے حافظ بن سکتے ہیں تو کیا آپ حافظ نہیں بن سکتے بن سکتے ہیں کو اپنی بچیوں کو حافظ یا قرآن بناو اور اگر آپ کے بچی بچے بڑے ہو گئے اور آپ وہ پڑھنے کی پڑھنا نہیں چاہتے اپنے پوتی پوتوں کو نواسی نواسوں کو آپ حافظ قرآن بناو جب یہ حافظ قرآن بن جائیں گے زندگی بھر قرآن پاک پڑھیں گے اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے اور اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر آدھا کرتے رہیں گے کل یہ آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے اور اگر آپ کو اولاد نہیں ہے یا آپ کو یہ موقع نہیں ملا کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا سکو تو مدرسے میں پڑھنے والے اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے خاندان میں جو بچے ہیں ایسے بچوں کو آپ حافظ بننے کے لیے مکتب میں پہنچاؤ مدرسے میں پہنچاؤ اور ان کا خرچہ اٹھاؤ لاکھ دیڑ لاکھ روپیہ خرچہ کرنے پر ایک بچہ حافظ بن جاتا ہے اور یہ بچہ آپ کے تعاون سے حافظ بنا تو انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے میں آپ کو بہت آسان نسخہ بتا رہا تو مدارس کا تعاون کیجئے مکاتبِ قرآنیہ کا تعاون کیجئے ایسا تعاون کیجئے کہ مکتب میں اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو ہم اچھی تنخواہ دے سکیں آج اتنی معمولی تنخواہ ہم ان کو دیتے ہیں کہ اتنے پیسے میں گھر چل ہی بھی سکتا ابھی میں مولانا شاہد سے پوچھوں گا تو یہ بھی تھوڑا سا بتانے میں جزکیں گے یعنی اتنی کم تنخواہ ہم دیتے ہیں کہ کسی کو بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہم اگر مدرسے میں اچھا تعاون دیں گے تو مدرسے میں ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دینے والے ناظرِ قرآن پاک پڑھانے والے حاقیزِ قرآن بنانے والے اساتذہِ کرام کو ہم اچھی تنخواہ دیں گے اور یہ ہماری آخرت بنانے والے ہم جو ہے ان کی دنیا میں اچھی طرح گزر بسر ہو سکے ہم ان کو اچھی تنخواہ دیں گے اور ان کے بدلے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا یہ ہماری آخرت بنا دیں گے یہ ہمارے بچوں کو عالم بنائیں گے ہمارے بچوں کو سچا پکا دیندار مسلمان بنائیں گے ہمارے بچوں کو حاقیزِ قرآن بنائیں گے اور یہ بچے جب پرن لکھ لیں گے تو ہماری آخرت بنائیں گے اس لیے میں ان دونوں بچوں کو ان کے والدین کو ان کے دادا دادی کو خاندان کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور سب سے زیادہ مبارک بات مدرسہ زید اپنے حارسہ کے قائم کرنے والے حاجی ریاض صاحب مولانا شاہی نشاقی صاحب اور اس مدرسے کے اسادزے کرام اس مدرسے کا تعاون کرنے والے چندہ دینے والے پاوتی بنوانے والے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں تین سال کی محنت میں آج یہ دو بچے حافظِ قرآن بنیں اور ابھی آپ نے مدرسے کی کارگزاری میں سنا کہ انشاءاللہ آئندہ سال آٹھ دس بچے حافظِ قرآن بنیں بولو آمین آمین اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے میں مولانا شاہی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کو حاجی اخلاق صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی تیداد دیر سو ہے یہ ایک ہزار ہونی چاہیے اور ہو سکتی کیوں ہو سکتی ہے آپ کمال پورے کا سروے کرو ایک ہزار نہیں آپ کو دس ہزار بچے مل جائیں چھوٹے بڑے ملاتے اس لیے ہزار بچے کوئی بہت بڑا فگر ہے ایسا نہیں مدرسے کے ذمہ داروں کو چاہیے جس طرح دین کے لیے کچھ لوگ گشت کرتے ہیں آپ مسلمانوں کے بچوں کو دیندار سچا فکرہ مسلمان دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے والا اور انہیں حافظ قرآن اور ناظر قرآن پاک کی تعلیم مل جائے آپ سروے کرو گھر گھر جاؤ اور گھر گھر جا کر کے بچوں کو بڑوں سے گزارش کر کے سمجھا بجا کر کے ان بچوں کو آپ مکتب میں لاؤ اور یہ جو انعامات ہیں ہمارے سٹیٹ پر پاروک ممبر صاحب ہیں وکیل ہیں شفیق قرآنشی وکیل قرآنشی ہیں ابھی مجھے شفیق قرآنشی کہنے لگے انعامات دیکھ کر کے کہ یہ بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے اچھی بات ہے آج ان بچوں کو انعام ملے گا یہ بچے جب انعام لے کر گھر جائیں گے اور آج اس جلسے میں ان کو انعام دیا جائے گا تو جن بچوں کو انعام نہیں ملا ہے ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ میں بھی مدرسے میں پڑھوں گا اور میں بھی پڑھ کر کے اچھا نمبر لاکر آگے آکر میں بھی انعام لے کر کے جاؤں گا تو یہ جو انعامات کی تقریب ہے انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی اور انہوں نے ایک جملہ کہا میں شاہد مولانا شاہد اشاعتی صاحب تک منتقل کر رہا ہوں مدرسے کے ذمہ داران تک منتقل کر رہا ہوں ان کا یہ کہنا تھا اگر ہم سے ملتے ہم سے بولتے تو ہم بھی اس میں حصہ لے اس لیے مولانا شاہد صاحب آجی اخلاق صاحب آئندہ سال بچوں کو انعامات دینے کے لیے آپ محلے کے کتنے ایسے افراد ہیں جو حصہ لے سکتے ہوں ان کے پاس جانا ان سے ملنا ان سے اپیل کرنا اور محلے کے تمام ذمہ داروں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے قوم کے اپنے ملت کے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ سال بھر مدرسے کا تعاون کرتے ہیں جب یہ تقسیم انعامات کا موقع آئے تو آپ اچھا انعام دو اچھا انعام دو گھر میں اس سے بچوں کو حوصلہ ملے گا کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پک ہوتا ہے اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے حافظ قرآن بچوں کو ایسا انعام ملنا چاہیے یہ بچے گدگد ہو جائے ابھی صدر صاحب نے سو سو روپیہ دیا تو مجھ کو تھوڑا تھا جھکا لگا تو میں نے پانچ پانچ سو روپیہ ملا گیا ان کو چھچے سو روپیہ دیا انعام دو تو ایسا انعام دینا چاہیے کہ جو بچہ حافظ بنے اس کی طبیعت کو چھوڑا نظم پڑھنے والے تقریر کرنے والے بچوں کو انعام دیا گیا حافظ قرآن کو لوگوں نے دیا ہی نہیں اس لیے آج میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا مدرسے کا اس طرح کا پروگرام ہو تو آپ آئیے محلے کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں آپ آئیے اور کچھ انعامات دینے کے لیے پیسہ لے کر کے آئیے اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ انعامات دیجئے تاکہ محلے کے بچوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے حوصلہ اور رغبت ملے اور یہ چیز انشاءاللہ آپ کی آخرت بنائے گی کہتے ہیں نا ٹائمنڈ کارپیٹ ہمارے ہوا کارپیٹ کراس ہیٹلون ریلوی آلا کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مصطفہ بانگار بازار ٹائمنڈ کارپیٹ ہمارے 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 کی ہمارا پتہ کریٹ ہمارے نے وہ سکتہ ہی رہی